رب کائنات نے دین اسلام کو دین کے طور پر عطا فرمایا ہے دین کا لغوی مفہوم اگر کیا جائے تو وہ بدلے کے معانے میں استعمال ہوتا ہے اور نظام کے مفہومے میں استعمال ہوتا ہے انگریزی میں اگر کوئی لفظ بہتر ہوگا دین کا ترجمہ کرنے کے لیے تو وہ سسٹم ہوگا تو اللہ کے نظام زندگی سسٹم آف لائف جو مقصود ہے یا یوں کہیے کہ جو مطلوب ہے وہ فقط یا قابل قبول ہے وہ فقط دین اسلام ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل فرما دیا اللہ تعالیٰ یہ بھی فرماتا ہے کہ ادو خلو فی السلمی کافہ اسلام میں پورے کے پورے داخل ہو جاؤ یہ پورے کے پورے اسلام کے حوالے سے ایمانیات عبادات رسومات خوشی غمی کے مواقع ہو گھرے لے زندگی معاشرت ہو معیشت ہو سیاست ہو تعلیمی نظام عدالت ہو ریاست کے امور ہو بین القوامی معاملات ہو زندگی کے تمام گوشتوں کے لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے دین اسلام کو مکمل فرما کر ہمیں عطا فرمایا آج ہماری محرومی کہ یہ لاپروائی کہ یہ کہ انگریزی کا ریلیجن جس کا ترجمہ ہم مذہب کے لفظے کرتے ہم نے اسلام کو کچھ انڈویجول یا انفرادی معاملات تک محدود کر دیا جبکہ یہ دین اپنا غلبہ چاہتا ہے نبی مکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو اسی مقصد کے لیے قرآن بتاتا ہے کہ بھیجا گیا سور صف کے آیت نمبر نو میں بھی ذکر آتا ہے لِيُوذِهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ حضور علیہ السلام کا مشن کیا تھا اللہ کی زمین پر اللہ کے دین کو غالب کر دیں سلطنتِ مملکتِ خدادار پاکستان ہم نے چہتر برس پہلے اسی مقصد کے لیے سلطنت کو حاصل کیا تھا کہ پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اقبال نے کہا تھا کہ اسلامی شریعت کے سوا انسانیت کے مسائل کا حل کہیں نہیں اس کے لیے خطہ زمین چاہیے قائدِ آدم نے کہا تھا کہ دنیا کے سامنے ایک نمونہ پیش کریں کہ آؤ اپنے نگاہوں سے دیکھو یہ اسلام کی تعلیمات ہیں قائدِ آدم نے کہا تھا کہ خلافتِ راشدہ کے نظام کو سامنے رکھتے ہوئے اہدِ حادر کی اسلامی فلاحی ریاست ہمیں دنیا کے سامنے پیش کرنی اور اللہ ہم سے مطالبہ کرتا ہے اقیم الدین وَلَا تَتَفَرَّقُو سورہ شورہ کے آیت نمبر تیرہ میں کہ دین کو قائم کرنے کی جدو جہود کرو اور اس بارے میں کسی تفرقے میں محتلع نہ ہو آج ہمارا سیاسی بگاڑ آج ہمارا معاشی استیسال آج ہمارا معاشرتی سطح پر تباہی بربادی کا معاملہ بنیادی وجہ یہ ہے کہ دینِ اسلام کی تعلیم کو فراموش کر دیا گیا اپنی امت پر قیاس اقوامِ مغرب سے نہ کر خاص ہے ترکیم میں قومِ رسولِ حاشمی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارا معاملہ کب سمرے گا صدرے گا جب ہم اللہ کے ساتھ اور اس کے دین کے ساتھ کمیٹڈ ہو جائیں گے اور مخلص ہو جائیں گے آخر میں ارس کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے آیت نمبر سات میں اگر تم اللہ تعالیٰ کی نصرت کرو گے اس کے دین کی مدد کرو گے وہ تمہاری نصرت فرمائے گا تمہاری مدد فرمائے گا تمہاری پشپناہی فرمائے گا پاکستان اسلام کے نام پڑھ لیا پاکستان کی بقا پاکستان کا استقام اسلام سے وابستہ ہے اور ہماری آخرت بھی اسلام سے وابستہ ہے اس پر عمل کریں اور اس دین کو قائم و نافذ کریں دنیا بھی سورتی ہے یہ ملک بھی محفوظ رہے گا اور سب سے بڑھ کر آخرت بھی سور جائے گی انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی حمد و توفیق عطا فرمائے ترسقران ڈاٹ کم ترسقران ڈاٹ کم اور سکتان 눈 봐요 ترسقران ڈاٹ کم